ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا آج اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں اکرام گنڈا پر جو ہمارے وزیر تھے ان کو آج ایک خود کو شملے نے شہید کر دیا ایک اکرام گنڈا پر ان کے بھائی وہ بھی تحریک انصاف کے وزیر تھے اور آج سے پانچ سال پہلے ان کو بھی ایک خود کو شملے نے شہید کیا تھا میں ڈی آئی خان میں پانچ سال پہلے افسوس کرنے گیا تو میں یہاں اب سب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہمیں موت کے اوپر اپنا کنٹرول ہے تو پانچ سال پہلے جب میں گیا تو اکرام گنڈا پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ صرف دس گز دور تھے اپنے بھائی سے جب خود کو شملے نے ان کو شہید کیا تو جب وہ بھٹا تو یہ دس گز دور تھے ان کے ساتھ جو دو تین لوگ تھے سب مر گئے یہ بچ گئے اردگرد لوگ دھماکے سے مر گئے لیکن اکرام گنڈا پر موچزہ تھا کہ وہ بچ گئے لیکن یہ آج سن کے تکلیف ہوئی کہ وہ آج شہید ہو گئے تو میں یہ سب کے سامنے پاکستانیوں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار پھیلاتا دہشتگردی ہوئی تھی میں آج آن ریکورڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے کسی اور ملک کی جنگ میں شرکت کر کے اپنے ملک میں یہ تباہی لے کے آئے تھے میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا کبھی پاکستان کسی اور ملک سے استعمال نہیں ہوگا ہماری فورن پالیسی بنے گی جو پاکستانی قوم کے لوگوں کی بہتری ہے کسی اور کو کسی اور ملک کی کسی اور ملک سے کبھی ہمارا ملک استعمال نہیں ہوگا ہم ستر ہزار لوگ ہم ستر ہزار لوگ قربانیاں دے بیٹھے اپنے ملک کو سو ارب دولر سے زیادہ نقصان کر بیٹھے ہیں اور ہمارے ایک حکمران نے فیصلہ کیا کسی اور کی جنگ میں جانے کا جبکہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا ناؤں کی آرہا میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا القاعدہ افغانستان میں بیٹھی تھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس جنگ میں شرکت کرنے کی آج بھی ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اس جنگ سے تو میں اکرام گنڈا پور آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے ملک کی طرف سے اکرام گنڈا پور کی فیملی کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو سبر دے اس کے بعد میں کراچی شہر کے خاص طور پر اور سندھ کے لوگوں سے اندرون سندھ کے لوگوں سے میں ایک معذرت چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا جو تحریک انصاف کو جس طرح کی ہمیں اپنی تنظیمیں بنانی چاہیے تھی میں معذرت چاہتا ہوں ہم نہیں کر سکے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی دو وجوہات تھی ایک کہ جب میں کراچی میں پارٹی بنانے کی کوشش کی تب کراچی میں ایم کیو ایم کا راج تھا اور اتنا مشکل تھا شریف لوگوں کو کہنا سیاست میں آؤ خوف تھا میں آج داد دینا چاہتا ہوں میرے وہ کراچی کے ساتھی جو میرے ساتھ بیس سے بائیس سال پہلے چلے مجھے پتا ہے کہ ان کی فیملیز کے اوپر کتنا پریشر تھا خوف کتنا تھا وہ جب باہر جاتے تھے تو وظیفے پکڑاتے تھے کہ شاید اللہ ان کو بچا کے واپس لے کے آئے اس کراچی میں ہم نے کوشش کی تنظیم بنانے کی لیکن مشکل تھا اب اللہ کا کرم ہے وقت بدل جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری پارٹی کو مضبوط کرنے میں پوری کوشش رہے گی کراچی میں دوسرا اندرون سن جتنا خوف کراچی میں تھا اتنا یوں اندرون سن میں تھا وہاں زرداری مافیا خوف تھا ان لوگوں کو ان سے جو تھوڑا بہت طاقتور پولیٹیشن تھا درتا تھا وہاں اور طرح کا خوف تھا پانی بانگ کر دیتے تھے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دیتے تھے جھوٹی ایف آئی آر گھنڈوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مجھے پتا ہے کہ اندرون سن کے اندر کس طرح کی مشکلات ہوئیں کوئی بھی بے اثر انسان آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک اسے تحفظ نہ ملتا ابھی ازہر بلوج کی رپورٹ آئی ہے جی ایٹی کی رپورٹ اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب خود بندازہ لگائیں کہ کیوں شریف لوگ پولیٹکس میں آتے ہوئے ڈرتے تھے اس رپورٹ میں وہ کہتا ہے کہ زرداری اور اس کی بہن کے کہنے پہ لوگوں کو قتل کیا اس نے پولیس تحفظ دیتی تھی ازہر بلوج کو سندھ کی پولیس تحفظ دیتی تھی جب وہ لوگوں کو مارتا تھا قبضے کرتے تھے شگر ملز کے اوپر قبضے کرتے تھے زرداری کے لیے یہاں بلاول ہاؤس اس کے اردگرد گھر خالی کروائے گئے بندوق کے اوپر لوگوں کو دھرا دھمکا کے گھر خالی کروائے گئے یہ تھی پولیٹک سندھ کی مجھے ہسی آتی ہے جب یہاں کئی اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ جو سندھ کا اندرونی سندھ کا نظام یا جو کراچی میں تھا اس کو جمہوریت کہتے ہیں خوف کے اوپر در کے اوپر انتقامی کاروائی کے خوف کے اوپر پارٹیز کبزہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ادھر پنجاب کے اندر وہاں ایک اور شریفوں کا شریف خاندان کا کبزہ پنجاب پہ وہاں انہوں نے آپے باکسر جو پولیس انسپیکٹر تھا وہ آج بیان دے رہا ہے کہ میرے سے شباز شریف قتل کرواتا تھا لوگوں کو ایکسٹر جوڈیشل پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارتا تھا سبزہ ہزار میں کیس بچاری ایک ماں اس کے دو بیٹے دونوں کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا اور پھر ماں کو ڈرائیا دھمکایا کہ وہ کیس نہ آگے چلائے تو یہ تھی پولیٹکس پاکستان کی جس میں میں نے قدم رکھا تھا بائیس سال پہلے یہ تھے لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے تھے ہر وہ کام کرتے تھے جو مافیا کرتا ہے میں سپریم کورٹ کو داد دیتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو گاڈ فادر کا گاڈ فادر کا مطلب اوپر مافیا مافیا کا گاڈ فادر جو سارے باقی مافیا کو تحفظ دیتا تھا پولیس جس کا کام لوگوں کو تحفظ دینا ہے اس پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کو لوگوں کے گھروں پر قبضے کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے ڈاکے مارنے کے لیے تو یہ جو آج آج جدر ہم کھڑے ہیں پچیس جولائے کو اللہ نے سارے پاکستان کو موقع دیا ہے ہم نے ہمارا مقابلہ جمہوری لوگوں سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے یہ مافیا ہیں جن کا کام اس ملک میں آکے پیسے بنا کے ملک سے بار لے کے جانا منی لانڈرنگ کرنا قوم کو مکروز کر دینا یہ وہ لوگ جو اس ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہیں کراچی کے لوگوں آپ شعور رکھنے والے لوگوں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ پاکستان میں کراچی میں ہیں کراچی وہ شہر تھا ساری سیاسی تحریکیں کراچی سے شروع ہوتی تھی یہ وہ شہر تھا جو ملکی سیاست کی ٹرین بناتا تھا کہ کدھر جانی ہے کراچی سے اٹھتی تھی تحریکیں چلائی تھی میری دوزار یہی وقت تھا الیکشن سے تین دن پہلے وہ جب ہی ٹیپ چلی تھی ہسپیل کے بسترے سے دوزار تیرہ الیکشن سے دو تین دن پہلے میں نے بستر سے کہا تھا کہ میں تو پانچ سال برداشت کر لوں گا کیا پاکستان کی قوم ہم تم برداشت کر سکوگے تم نہیں برداشت کر سکوگے ملک و قوم ہمیشہ شاد رہے وہ پاک سمی مضبوط بہت مضبوط تو ہم آزاد رہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں دس سال پہلے جب یہ دو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جو تھا چارٹر آف کرپشن دونوں نے ملک کے فیصلہ کیا کہ ہم میں تمہیں پورا موقع دوں گا جو مرضی کروگے میں فرنڈلی اپوزیشن بنوں گا مجھے پوری باری لینے دینا اور پھر تم باری لینا اور ہم ایک دونوں کو نورہ کشتی کھیلیں گے فرنڈلی اپوزیشن بنیں گے خرشید شاہ بنیں گے خرشید ڈبل شاہ بنیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے نورہ کشتی کھیلیں گے اب آئیں گے ہم درد بس اچھے مرد کے جن کا ہے ایمان اب دس سال کے بعد کراچی کے لوگوں دس سال کے بعد جنا دیکھ لیں پاکستان کا کیا حال ہے دس سال پہلے اب تو میں نے سارے پاکستان کو بتا چکا ہوں دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ کتنا تھا کتنا تھا کتنا تھا چھ ہزار ارب پاکستان کی ساٹھ سال میں جو پاکستان کا کرزہ تھا چھ ہزار ارب آج کتنا ہے ستائیس ہزار نہیں اٹھائیس ہزار روپیہ اٹھائیس ہزار روپیہ اٹھائیس ٹریلین روپیہ چھے ٹریلین سے اٹھائیس ٹریلین پہ گیا ہے کدھر گیا یہ پیسہ کوئی ڈیم بنی کوئی بڑا پروجیکٹ بنا کوئی ملک میں ایسی چیز بنی کہ ہم یہ کرزے واپس کر لیں کوئی چیز بتائے یہ جو کرزہ چڑھا ہے یہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ چڑھا ہے اس سارے کرزے کی قیمت آپ ادا کریں گے اور آپ ادا کریں گے مہنگائی سے جنہوں نے آپ کو کرزے دیا ہیں وہ واپس مانگیں گے کرزے اور وہ جب واپس مانگیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگاؤ گیس پر ٹیکس لگاؤ جی ایس ٹی بڑھاؤ ہر چیز پر ٹیکس لگاؤ جس سے جس سے ہمیں صرف موٹی موٹی بات کرتا ہوں میں یہ ساروں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے پانچ سال ان کے برداشت نہیں کر سکتے پچھلے دس سالوں میں بجلی دو روپے تیرہ پیسے یونٹ سے آج گئی ہے نو روپے چھہاسی پیسے چار گناہ زیادہ بجلی بڑھی ہے دس سالوں میں گیس ڈیٹھ سو روپے یونٹ سے گئی ہے پانچ سو ستر روپے یونٹ تقریباً چار گناہ زیادہ بڑھی ہے آٹا جو عام آدمی کی ضرورت ہے پندرہ روپے سے گیا ہے پنتالیس روپے پہ دودھ جو ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے دودھ کیا ہے پچیس روپے سے سو روپے لیٹر چار گناہ زیادہ دودھ پڑا ہے پاکستانیوں یہ یاد رکھو کہ یہ جس ریٹ پہ کرزے لے رہے ہیں اور یہ جو روپے گرہ ہے دس سالوں میں روپے کتنا گیا ساٹھ روپے سے ایک سو تیس روپے ڈالر یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سب کی قیمت آپ ادا کریں گے جب منگائی آئے گی جو ڈالر گرہ ہے بڑا ہے روپے گرہ ہے ہر چیز مہنگی ہوگی تیل مہنگا پٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا ہر چیز مہنگی جی ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے میں میں پھر ایک 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 بات میں مجھے پتہ میں یہ بار بار کہتا ہوں لیکن مجھے مزا بڑھاتا ہے کہہ کے کہ جب بھی جب بھی حکومت جاتی ہے دو چیزیں پیچھے چھوڑ جاتی ہے ایک خالی خزانہ اور دوسرا فضل احمد جب بھی مہنگا سب کپتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان دن کتنا ہے جب بھی مہنگا نیا بنے گا پاکستان اب اب میں یہ تو میں پاکستانیوں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آج امران خان تو اگلے پانچ سال برداشت کر لے گا اللہ نے اسے کچھ دے دیا میری قوم نہیں برداشت کر سکے گی آپ نہیں برداشت کر سکیں گے یہ پہلے بتائیں کہ یہ دو جماعتیں پیسے کیسے کٹھے کریں گی یہ تو اگر یہ پیسے کٹھے کر سکتے تو کرزیں کیوں چڑھتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ پیسہ ہی نہیں اکٹھا کر سکتے ہمارے خرچے بیٹ کرنے کے لیے ان میں ان کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے وہ چوری میں اور کرپشن میں نکل جاتا ہے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے ملک کا دیوالیاں نکل گیا ہے دونوں جماعتوں نے مل کے ملک کا دیوالیاں نکالا ہے یہ دونوں ذمہ دار ہیں کرپشن کون ختم کرے گا یہ کر ہی نہیں سکتے یہ کرپشن کیسے ختم کریں گے اڈیالا جیل کے اندر تو اب اور کمرے بننے لگے ہیں کیونکہ آنے لگے ہیں ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے اڈیالا میں نواز شریف کو تو وہاں کہتا ہے ٹوائلٹ اچھا نہیں ہے مچھر کاٹ رہے ہیں ائر کنڈیشن نہیں ہے جیل میں ایسے ہیں کہ یہ نواز شریف کے مطابق کہ یہ چوروں کو پیغام جا رہا ہے سارے پاکستان میں کہ اگر چوری کرنی ہے تو بڑی چوری کرو تاکہ تمہیں ایک کلاس فسیلیٹیز ملے چھوٹے چوروں کے لیے مشکل ہے یہ پیغام ہے ملک کے لیے کہ چھوٹی چوری نہ کرنا اربو کی کرنا سائیکل چوری میں مارے جاؤ گے بینس چوری میں مارے جاؤ گے بکری کے چوری میں مارے جاؤ گے لیکن اگر تم اربو اور روپیہ چوری کرو گے تو تمہیں ائر کنڈیشن بھی مل جائے گا تمہیں ٹی وی بھی آ جائے گا اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے آج پاکستان کو اور پھر سیاسی قیدی بننے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی اپنے آپ کو ظلفے قیلی بھٹو سیاسی کہہ دی تھا اپنے آپ کو وہ بنا رہے ہیں تین سو ارب روپیہ اس قوم کا چوری کر کے بھر لے گیا ہے بچوں کے نام پہ سولان کمپنیز میں اور مزلوم بنے ہوئے ہیں یہ ہے علمیہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں یاد رکھیں یہ وقت پھر نہیں آئے گا کبھی کبھی ایک قوم کو موقع ملتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا اس سے پہلے تو دو جماعتیں تھی ایک گئی دوسری آگئی کوئی فرق نہیں پڑا یہ پہلی دفعہ اس قوم کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم یہ جو لمبی اندھیری رات ہے اس کو ختم کر کے ایک نئی صبح لاسکتے ہیں ایک دیا پاکستان لاسکتے ہیں میں سب سے کہوں گا جو بھی یہ سن رہے ہیں پچیس تاریخ کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا دوستیاں رشتہ داری یہ کوئی چیز نہیں دیکھتی آپ نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے ہمارے کئی کینڈیڈیٹس نئے ہیں کراچی میں ہمارے ان کے زیادہ تجربہ کار کینڈیڈیٹ ہوں گے لیکن کراچی کے لوگ آپ تو شعور رکھتے ہیں آپ تو شعور رکھتے ہیں جو کراچی کا حال ہوا اندرون سندھ کا حال ہے جو آپ کا حال ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی علاقے تو ایسی ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانا مہنجو داروں وہ بھی بہتر ہے جو کہ حال آج کراچی کا اور اندرون سندھ کا جو جو سندھ لوٹا گیا ہے جس بے دردی سے سندھ کو لوٹا ہے آپ نے سب نے اپنی اپنی ذمہ داری رکھنی ہے مجھے پتا ہے کہ سندھ کے اندرونے سندھ میں بھی ہمارے کئی اتنے تکڑے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں کراچی میں نہیں ہیں لیکن آپ نے نظریے کو ووٹ دینی ہے آپ نے نکلنا ہے ان کو شکست دینے کے لیے آپ نے نکلنا ہے اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کیونکہ کراچی یہ ووک اپ پھر نہیں آنے لگا یہ آپ نے مس کر دیا یہ موقع نہیں آئے گا یہ موقع سے آپ نے فائدہ اٹھا دیا میں آپ کو وہ پاکستان دیکھ رہا ہوں میں وہ پاکستان دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان ایک وقت پہ بننا جا رہا تھا میں جب ایک سٹوڈن تھا پانچ روپے کا ڈالر تھا پانچ روپے کا میں جب سٹوڈن تھا کہیں بھی یورپ میں پاکستانی کو ویزے کے ضرورت نہیں تھی جب میں بڑا میں جب ایچ ایسن میں تھا ملیشیا کے شہزادے ہمارے ساتھ ایچ ایسن میں پڑھتے تھے میڈلیز سے سارے لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے تھے ہمارا گورنمنٹ ہسپٹلوں میں علاج ہوتا تھا بہترین پاکستان کا ٹیلنٹ گورنمنٹ ہسپٹل اردو میڈیم سے نکلتا تھا ہمارے انٹیلیکشل وہاں سے نکلتے تھے ہماری سیول سرویس ہماری سیول سرویس ایشیا کی بہترین سیول سرویس تھی یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے پاکستان میں منگلہ تربیلہ وارسک ہمارے ادارے ان کو سب ہماری بیروکریسی چلاتی تھی ہمیں فخر تھا اپنی بیروکریسی پہ ہمارا وہی پاکستان جو آج آپ آپ یہ سوچیں کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے جو گورنمنٹ کوپریشنز ہیں پی آئی اے ریلوے سٹیل مل وابڈا انہوں نے پچھلے پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں ساڑھے تین ہزار ارب روپیہ کا نقصان کیا ہے ساڑھے تین ہزار ارب روپیہ ساڑھے تین ٹریلین روپیہ کا نقصان کیا پانچ کورپریشنز نے پانچ سالوں میں سوچیں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کہتے تھے ہم تجربہ کا ٹیم ہے یہ ایک ادارہ نہیں ٹھیک کر سکے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا پختول خواہ میں کیا ہوا وہ صوبہ جو تباہ ہوا ہوا تھا وار آن ٹیرر سے وہاں پولیس اپنی جان بچا رہی تھی بارہ سو پولیس ورے شہید ہو چکے تھے وہ صوبہ جہاں ستر فیصد انڈسٹری بانتی وہ صوبہ جہاں لوگوں کو اخواہ کر کے پیسے لے جا رہے تھے لوگ بھاگ بھاگ کے اسلام آباد آ رہے تھے وہ صوبہ آج میں فخر سے کہتا ہوں وہ صوبہ آج سارے صوبوں سے زیادہ تیزی سے ترقی کیا اس نے آدھی کیے غربت جب جیت کے آیا تھا پھر سے فتح کو جتا اکبار تلو مرخان پختون خواہ میں فیڈرل بیورو آف سٹیسٹکس اس کے مطابق غربت آدھی ہوئی ہے ہم نے آدھی کر دی ہے غربت وہاں پولیس کا نظام آج سارے پاکستان میں سب سے بہترین پولیس کا نظام ہم نے ٹھیک کیا وہاں کا تعلیم کا نظام علی فلان کے مطابق دس میں سے جو نو بہترین پرفارمنگ دسٹکس تھی وہ پختون خواہ کی تھی ہیرلڈ سروے کے مطابق ہیرلڈ کی جو سروے آئی ہے ابھی سب سے زیادہ ہیلتھ کیر یعنی صحت کے اوپر سب سے بہترین کام پختون خواہ میں ہوا ہے ایک ارب اٹھارہ کروڑ درستگاہ ہیں پختون خواہ نے انٹرنیشنی اکنالج ہوا ہے دنیا نے بانڈ چیلنج آئی یو سی این ڈیو 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 ایف ورلڈ اکنومک فورم دنیا نے اکنالج کیا ہے پختون خواہ کا پروگرام تو میں انشاءاللہ اگر پچیس کولہ نے موقع دیا میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہی کراچی وہی روشنیوں کا شہر بنے گا یہ کراچی کی منجمنٹ سیکھ کریں گے ڈیریکٹ میئر کو الیکٹ کروائیں گے آپ کو جس طرح بڑے بڑے میٹروپولٹن شہر چلتے ہیں کراچی میں وہی سسٹم لے کے آئیں گے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ منجمنٹ کا مسئلہ سارے پاکستان میں ایشو ہے کراچی میں سب سے زیادہ اس کے لیے منجمنٹ چاہیے کراچی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی الیکٹ ہوتی ہے درونے سن سے ان کو کراچی کی فکر نہیں جو کراچی سے ایمکیو ایم الیکٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں تو یہ تو پھر وہی ہو جائے گا اگر آپ انہی کو ووٹ دیں گے تحریک انصاف ایک موقع دے رہی ہے کہ سن کے لوگوں کراچی کے لوگوں خاص طور پر جو آپ سے ہوا اندرونے سن کے لوگ جو پجتر فیصد یونائٹن ڈیشنز کے مطابق اندرونے سن کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے پجتر فیصد اندرونے سن اس وقت کھنڈر بنا ہوا اس لیے یہ ہے ٹائم پچیس کو آپ سب نے نکلنا ہے میں ایک ایک بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں یہ بڑی ضروری آپ کے لیے ہے ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ابھی سے شروع ہو گیا ایک انٹرنیشنل میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتا ہے ہندوستان کا میڈیا اور یہاں کی وہ جماعتیں ہیں جو رگنگ کے ایکسپرٹس رہی ہیں شروع ہو گئے ہیں کہ جناب الیکشن میں فوج رگنگ کروا رہی ہے مجھے یہ بتایا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاب اوپر آ رہی ہے فوج کی وجہ سے کیا آپ کو فوج نے بلایا یہاں بتائیں نا کہ یہ جو پبلک آئی ہے یہ فوج کی وجہ سے آئی ہے کیا سارے اپنین پولز میں جو تحریک انصاب اوپر جا رہی ہے یہ فوج کی وجہ سے ہے یہ جو وحد پارٹی ہے جو سارے پاکستان میں جلسے کرتی پھر رہی ہے باقی تو چار دواری میں چھوٹے چھوٹی کنونشنز کر رہے ہیں مجھے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں علال حق ہے سچ کا خدا ہے جب میں دوز آت تیرہ کے الیکشن کے بعد کہہ رہا تھا جو ساری پارٹیز کہہ رہی تھی کہ الیکشن میں دھان لی ہے جب میں کہہ رہا تھا کہ چار ہلکے کھول کے تفتیش کر لو تو یہی جماعتیں کہہ رہی تھی جی امران فوج کے کہنے پہ کر رہا ہے غیر جمہوری ہے جمہوریت تو خطر ہے اب یہ جمہوری یہی جماعتیں الیکشنز نہیں ہوئے شروع ہو گئے گی جی دھان لی ہوئی دھان لی ویسے ہوئی ہے آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی وہ کلپ دیکھا ہے کہ وہاں تھپے لگنے شروع ہو گئے ابھی سے دھان لی یہ کرتے ہیں امران خان دنیا کی کرکٹ اس چیز کی گواہ ہے کہ دھائی سو سال دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں جس کیپٹن نے نیوٹرل امپار لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھاسی میں امران خان لے کے آیا تھا امپائر ملا کے جیتنا یہ شریفوں کا کام ہے یا زرداریوں کا کام ہے ہم نیوٹرل امپار سے کھیلنے والے لوگ ہیں اس لیے میں بار بار کہتا گیا کہ چار ہلکوں کی تفتیش کر دو تاکہ دوزار اٹھارہ کا لیکشن ٹھیک ہو لیکن انہوں نے نہیں ماننی بات کیونکہ انہوں نے ملک کے میچ فکس کیا تھا ادھر پنجاب میں پنجاب میں شریف پینتیس پنچر نجم سیٹھی افتخار چودری چیف جسٹس ریٹرننگ آفیسرز الیکشن کمیشن انہوں نے ملکے دوزار تیرہ کا الیکشن فکس کیا تھا اور میں بھولو نہ برکٹر رانجا اس نے بھی ان کی مدد کی تھی ان سب نے ملکے ہمیں الیکشن ہرائیا تھا اور اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں فوج داندلی کروائے گی جناب کدھر سے لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لئے امپائر بلالیں کوئی باہر سے بلالیں جو بھی بلالیں آپ سب اکٹھے ہو جائیں میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو آپ سب کو میں شکست انشاءاللہ میری پارٹی دے کے دکھائے گی ان کو تکلیف پہنچے گی میں پچھاؤں گا تکلیف اندھوں اچھا اور ایک اور بڑا مزہ آ رہا ہے ایک دم ہندوستان کے میڈیا کو بڑی پرواہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں صاف اور شباب الیکشن ہو بڑی فکر ہو گئی ہے ان کو جب دوزار تیرہ کا الیکشن اس میں داندلی ہوئی تھی تو ہندوستان کا میڈیا نواز شریف کے ساتھ بیٹھاتا آج پہلے سے ہی وہ شروع ہو گئے ہیں کہ جناب فوج داندلی کروا رہی ہے تو جو میں آج آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی گیم ہے اس میں پاکستان کے دشمن اکٹھے ہیں ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں یہاں کے میڈ جعفر اور میڈ صادق یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کرو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پچیس کو ان کو بری شکست ہوگی انشاءاللہ اور اس لیے پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن میں داندلی ہوئی اور پھر سے ہندوستان کے میڈیا کو بڑی فکر ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں داندلی ہو رہی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو آج کیوں اتنی فکر ہے کیونکہ آپ کو فکر نواز شریف کی ہے ہمیشہ نواز شریف نے آپ کے آپ کے انٹریسٹ کو پاکستان میں پوٹیک کیا ہے نواز شریف نے پاکستانی فوج کو بار بار بدنام کیا ہے انٹرنیشنی بدنام کیا ہے اس نے ڈان لیکس میں فوج کو بدنام کیا اس نے ممبئی اٹیکس پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ڈالی اس نے بار بار فوج کو برا بھلا اس لیے نہیں کہا کہ اس کو کوئی بڑی جمہوریت کی فکر ہے اس لیے کہا کہ یہ انٹرنیشنی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہا ہے کہ جناب میں آپ کا آدمی ہوں میں آپ فوج کو کنٹرول کر کے دکھاؤں گا تاکہ پاکستان قبول کر لے ہندوستان کی تھانے داری یہ ایس آری گیم بار کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہندوستان ایک بیلنس کرے چائنہ کی پاور چائنہ جو اٹھ رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھٹان نپال بنگلاش دیشت کی طرح ہندوستان کی ان کی تھانے داری بھول کریں اور راستے میں کھڑی ہے پاکستان کی فوج اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو کمزور کیا جائے بدنام کیا جائے میں ماضی میں فوج کی کتنی دفعہ تنقید کی ہے میں جب کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان نہیں جانا چاہیے تو یہی لوگ یہی انٹرنیشنل میڈیا مجھے طالبان خان کہتا تھا اور جب پی ٹی ایم کے نوجوانوں نے قبائل علاقے کی لوگوں کی بات کی لیکن کیونکہ انہوں نے فوج کی تنقید کی تو انہوں نے سب نے ان کو اٹھا لیا ان کی تعریف کی مجھے طالبان خان کہہ دیا کیونکہ تب فوج کو ڈو مور کروا رہے تھے اب کیونکہ فوج ڈو مور نہیں کر رہی فوج کو بدنام کر رہے اور ہر جگہ فورم کے پر فوج کو بدنام کرتے ہیں میں پاکستان قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اکٹھا ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری فوج نے ہمیں جنگ جتوائیت دہشت کر دی سے کراچی کے لوگوں کو اگر فوج نہ ہوتی کہ آپ بزنس سے پوچھے ہیں جو حال تھا یہاں لوگ چھوڑ چھوڑ کے تبہ ہی جا رہے تھے کوئی ملیشیا جا رہا تھا کوئی بنگلہ دیش جا رہا تھا کیونکہ یہاں کوئی لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کری نہیں سکتی تھی پولیس کیونکہ پولیس کو تباہ کر دیا ہے پولیس میں راو انور جیسے لوگ ڈالے ہیں پولیس لو انور جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو آج چھوڑ دیا گیا یہ پاکستانیوں سن لو یہ جو سازش چل رہی ہے ہماری فوج کے خلاف یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے آج مسلمان دنیا میں دیکھیں جن کے پاس اپنی حفاظت کرنے کے لئے فوج نہیں تھی ان کے حال دیکھیں سومالیا سے شروع ہوں جو ایک اوپر سے لے کے جائے ایک ایک ملک کی تباہی سیریہ سارے مسلمان ملک میں خون ہی خون ہو رہا ہے ہم تو شکر کریں کہ ہمارے پاس طاقت بار فوج ہے نہیں تو آج اس ملک کے چار حصے ہو چکے ہوتے ملک کی کھڑا ہے اب امران ہی کرے گا سب کپتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان اور مجھے مجھے اپنے میں دو آن اخبار کے حمید حرون کا میں انٹریو دیکھ رہا تھا ہارٹ ٹاگ پہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف فوج کی وجہ سے اوپر آ رہی ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک اخبار تھا جو ہم سمجھ دیتے ہیں بڑا نیوٹرل ہے بڑا جناب کریڈبل اخبار ہے یہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہی ایجنڈا پہ چل رہا ہے جو ہندوستان کے میڈیا چل رہا ہے جو باہر سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے وہی نیوٹرل لے کے چل رہے ہیں کیا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی قوم آج فیصلہ کر بیٹھئی ہے تبدیلی کا کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اوپر سے لے کے جدر پاکستان کے حصے پہ چلے جاؤ ساری قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک تبدیلی چاہتے ہیں ہم ان پرانی کرپ جماعتوں سے ازادی چاہتے ہیں ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ پاکستانی قوم روبوٹس ہیں ہم روبوٹس ہیں جدر ہمیں چلائے گی ہم سارے فوج کی کہنے پر چل رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں یہ جو اپنے آپ کو یہاں کے میڈیا میں لوگ یہ جو اگزیکلی وہ بات کر رہے ہیں جو ہندوستان کا میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو آپ کو یہ جو دو پرانی جماعتیں ہیں یہ آپ کو پہلے جمہوری لگتی تھی جو انہوں نے اس ملک سے کیا ہے کیا جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کیا انٹرنیشنل میڈیا سے پوچھو کہ ان کے ملک کا پرائم منسٹر تین ارب ڈالر تین سو ارب روپیہ تو بہت دور کی بات ہے وہ ایک ملک کا ایک ہزار روپیہ ایک لاکھ روپیہ چوری کر لے تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں بریٹش پارلیمنٹ نے بریٹش پارلیمنٹ نے میں ایک ایکسپنسز کرائیسز ہوا تین تین چار چار لاکھ کا انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ نے زیادہ ایکسپنسز دکھا دیئے تین تین سال کی جیل میں بھیجا گیا اور جج نے ان کو کہا کہ میں تمہیں زیادہ عام شہری سے زیادہ سزا دے رہا ہوں کیونکہ تم پارلیمنٹیرین ہو تو اپنے ملک میں ہیں امیر ترین ملک میں ہیں تین تین چار چار لاکھ کے اوپر تین تین سال کی سزائیں دیئیں یہاں غریب ملک جدھر ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے پھائیں جدھر پنٹالیس فیصد پاکستان کے بچے سٹنٹڈ گروتھ پچیس پسنٹ میلیوٹریشن بیماری بچوں میں یہاں جس ملک کے اندر لوگ گندہ پانی پینے کی بیماریاں سے بچے مار رہے ہیں دنیا میں ہائیسٹ ریٹ ہے ہماری سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ کیونکہ ہم بنیادی ہیلتری دے سکتے اس ملک میں تین سو عرب روپیہ قوم کا چوری کر کے باہر لے جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہ فوج کروا رہی ہے اپنے ملک میں کیا اور ہمارے ملک میں کیا سٹنڈٹ ہمارے ملک میں یہ پتلے چاہتے ہیں یہ طاقتور لیڈرشپ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں یہ کرپ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہوں جن کو باہر سے بیٹھ کے دوریاں وہ کنٹرول کرے جو کہ باہر جا کے اپنے پیسے کی وفاداری میں اپنی فوج کو بھی بدنام کرے ملک انٹرس کے گینس بھی جائے ادھر آسل زرداری وہ میمو گیٹ کیا تھا میمو گیٹ یہ تھا کہ پاکستان کا جو انبیسٹر تھا حسین اکانی وہ جا کے ان کے ایڈمرل ملن کو کہتا ہے کہ آسل زرداری کہہ رہا ہے مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ میری فوج سے بچا لو یہ میر جعفر اور میر صادق نہیں تو کیا ہے اور کیا ہوتا ہے غدار جو اپنی کیونکہ پیسے باہر پڑے ہیں دولت باہر پڑی ہے دولت سے زیادہ پیار ہے ملک سے کم پیار ہے چھٹیاں باہر اربو روپیہ باہر بزنسز باہر محلات باہر علاج باہر خانسی ہو جاتے تو باہر چیک اپ کروانے چلے جاتے ہیں اور وہ اس ملک کو یہ باہر سے لوگ کہہ رہیں گے یہ ڈیموکریٹس انشاءاللہ حقیقی جمہوریت ہم آپ کو لاکہ دکھائیں گے اللہ نے موقع دیا اسی ملک کے اندر ادارے مضبوط کریں گے نئے سسٹمز لے کے آئیں گے میں کراچی کے لوگ ہوں آپ سے آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب پچیس تاریخ کو نکلیں سب کو نکالنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پولنگ پر نکالنا یہ نہ دیکھنا ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے آپ نے نظریے اور پلے کو ووٹ دینی ہے آخر میں میں صرف ایک چیز جانے سے پہلے کہتا ہوں اس ملک کا ایک اگر مجھے کوئی کہنا کہ عمران خان ایک چیز وہ کیا ہوگی جسے پاکستان اٹھ جائے گا وہ ایک چیز کیا ہوگی وہ ایک چیز ہوگی میرٹ اس ملک میں میرٹ کی ضرورت ہے اداروں کے پر میرٹ کی ضرورت ہے ہر جگہ میرٹ کی ضرورت ہے ایک چیز جو اس ملک کو تبدیل کر دے گی یہاں ہمارے پاس ہر قسم کا پاکستانی اندر بیٹھا ہے یا ملک سے باہر بیٹھا ہے ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں ہر جگہ کابل پڑے لکھے پروفیشنلز پاکستانی ہر جگہ بیٹھے ہیں سپورٹسمن ہمارے آؤٹسٹینڈنگ ہیں لیکن میرٹ نہیں ہے میرٹ کی وجہ سے آج ملک کے نیچے گرا ہے میرٹ جب تک نہیں آئے گی ملک اوپر نہیں جائے گا سارے اداروں کے اوپر آپ میرے سے پوچھیں کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ دو سو لوگ چاہیے سارے پاکستان سن لیں ابھی سے ہی ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں دو سو لوگ چاہیے ہیں بڑے بڑے اداروں کے اوپر اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا اگر اللہ نے موقع دیا یہی قوم ایک عظیم قوم بن کے اٹھے گی بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کا کامی ترانا بہت شکریہ موسیقی موسیقی پاکستان موسیقی 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 عمران غان وزیر اعظم ایک آر قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ دہرا جب جیت کے آیا تھا پھر سے پتن کو جتا ایک آر قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ دہرا جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو جتا لیڈیس سے گزارش ہے لیڈیس پھوڑی ڈیڈ کے پاس نکلے ہیں فیملی جو ہیں وہ سمسنا کرتے ہیں اس کے پاس نکلے ہیں